بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں پہلے ماضی میں کرتا رہا ہوں اینڈ آف ٹائمز جی زمانے میں میں نے کیا تھا کوشش کروں گا کہ کہیں کہیں اس حوالے سے بھی کوئی بات ان نشستوں میں ہو سلیبی جنگوں کے دوران ایک نیا گروہ تاریخ میں سامنے آیا تھا بہت ابر کے اور اسے ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہتے تھے یہ یورپ کے وہ انتہائی سخت گیر اور جنگیو عیسائی سردار ہوا کرتے تھے جنہوں نے ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف تمام یورپ کے سرداروں کو نہ صرف یہ کہ جنگوں کا حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک ایسا بازار گرم کر دیا اس دور میں کہ ایک طرح سے نیا دور بھی شروع کر دیا جو آج بھی کئی صدیوں گزرنے کے بعد کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے اور ان کے عقائد کے مطابق تب تک جاری رہیں گے وہ تمام مارکے وہ تمام جنگیں وہ تمام تنازیات جب تک حقیقی جناب مسیح علیہ السلام جنہیں وہ سمجھتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لا کے باطل قوتوں کو ختم نہیں کر دیتے یہ نائٹ ٹیمپلرز کبھی مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ سیاہ فام عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے کیونکہ یہ مذہبی سے زیادہ ایک نسلی مارک آرائی کے قائل تھے جون جون سلیبی جنگیں بڑھتی گئیں ان نائٹس کی تعداد اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور پھر ان عیسائی سرداروں کی جگہ یہودی زومانے لینا شروع کر دی جو کہ بعد میں مذہب کا لبادہ کچھ اس طرح انہوں نے بدلا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ انسانی برادری کے لیے خدمت کا کام بھی کریں اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے اس کا وقت گزرتا گیا اور ساتھ ساتھ یہ گروہ مذہبی سے لے کے معاشرتی اور پھر معاشی اجارہ داری قائم کرتا دنیا پر ایک علاقے پر ایک غیر محسوس انداز میں حکمرانی کا سوچنے لگا پس پردہ رہ کے اہم کاروباری اداروں سے لے کے حکومتوں تک کو یہ اپنے مقاصد کے لیے بناتا گراتا اور یہ اس کا ایک مخصوص ہونر بنتا چلا گیا یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انہوں نے خود کو نائٹ ٹیمپلرز یا شروع میں ٹیمپلرز کیوں کہا یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے اور کس کی کہنے پر کر رہے تھے محققین کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں صرف بارہ ہوا کرتے تھے بارہ ٹیمپلرز اور یہ ایک ایسے خزانے کی یا مقدس تبرکات کی حفاظت کے ذمہ دار تھے جو بیت المقدس یا حیکل سلمانی سے بابستہ تھی کچھ ماہرین اسرائیلیات کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ جو حیکل سلمانی کی تباہی کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا تھا وہ نو سے تیرہ سال تک ان نائٹ ٹیمپلرز کے پاس رہا اور پھر انہوں نے ہی اسے کہیں چھپا دیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں تک اب یہ خود بھی نہیں پہنچ پاتے اور نہ ہی وہ دنیا کے ہاتھ لگ سکتا ہے بلکل ایک ایسے ہی معاملہ کچھ ہوا جیسے آپ کسی قیمتی شیک کو تجوری میں بند کر کے اس کی چابی کہیں کھو دیں یا اس کے تعلی کے جو پاسورڈ ہیں وہ بھول جائیں کسی کو معلوم نہیں کہ تابوت سکین آج کہاں ہیں اور وہ خود بھی اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ اس کے بغیر انہیں دوبارہ دنیا پہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا نائٹ ٹیمپلرز کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ تبرکات نہ انہیں ملے ہیں اور نہ ہی مل سکیں گے انہیں صرف آخر الزمہ میں حضرت امام مہدی برامت کریں گے اور پھر انہیں دیکھ کے کئی یہودی بھی امام مہدی پہ ایمان لے آئیں گے لیکن کئی یہودی ایسے ہوں گے جو تابوت سکینہ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیں گے ان تبرکات کے محافظ کے طور پہ تلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت سے فعل یہ گروہ جو ٹیمپلرز یہ نائٹ ٹیمپلرز کہل آیا رفتہ رفتہ یہ تمام معیشت پہ حاوی ہوتا چلا گیا اور ایک دور پھر ایسا بھی آ گیا جب یورپ کے تمام بادشاہ ان ٹیمپلرز کے مقروض ہو گئے لیکن جب فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے سامنے ان کی سازش کھلی تو اس نے تبکہ ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ کو برطرف کر کے ایک نئے پوپ کو ٹیمپلرز کے تمام معاملات کی چھان بین انویسٹیگیشنز کا حکم دے دیا اور پھر جو حقائق سامنے آئے وہ انتہائی خطرناک تھے چنانچہ تمام ملک میں ٹیمپلرز کو گرفتار کر کے ان کی سرگرمیوں ان کی تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی پھر جب تمام رائعامہ یورپ کی ان کے خلاف ہو گئی پورے یورپ میں عوام ان کے خلاف کھڑے ہو گئے پھانسیاں قیدیں سزائیں تو انہوں نے پھر اس کے بعد ایک نیا سبق سیکھا اور وہ یہ کہ ایک ہاتھ میں ایک ہی ہاتھ میں قوت اور اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے اسی لئے اسے تقسیم کر دیا جائے میں ذاتی طور پر اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا لیکن بہت سے یورپی مورخین جنہوں نے اس گروہ کی تاریخ پر گہرا متعلیہ کیا ہے اور کئی کتابیں میں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج جو یہ نیا جمہوری نظام لائے گیا ہے وہ ان کے اسی نظریے کے مطابق ہے جو کہ بادشاہت کے متبادل تھا کیونکہ ان کی برادری نے محسوس کیا تھا کہ زیر زمین یا پسے پردہ رہ کے تمام نظام پر گریف سرکنا زیادہ مناصب ہے فرانس کے بادشاہ فلس چہارم سے بچ کے کئی ٹیمپلر جو تھے وہ اسکوٹلینڈ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وہاں رفتہ رفتہ خود کو مضبوط کر لیا تھا لیکن بلکل پسے منظر میں رہ کے کہ لوگ انہیں بھول جائیں فراموش کر دیں سترہ سترہ اسوی میں یہ ٹیمپلرز جب دوبارہ یورپ میں ابرے سامنے آئے تو ان کی شناخت بدل چکی تھی وہ ٹیمپلرز نہیں تھے بلکہ اب وہ فری میسنز کہلاتے تھے اور ٹیمپلرز کے کئی نئے گروہ یعنی فری میسنز کا پہلا برطانیہ کے شاہی خاندان کا رکن پرنس ویلز فریڈرک تھا جس کے بعد برطانیہ کے کئی بادشاہ ملکائیں شہزادے شہزادیاں عمرہ لارڈز وہ تمام کے تمام اس تنظیم کا باقاعدہ حصہ بنتے گئے اور اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو گئے کہ سابق برطانوی وزیراعظم چرچل کو بھی کئی برطانوی فری میسنز نہیں کہتے ہیں نئی شناخت اور گروہ میں معاشرے کے قداور لوگ اور مخیر حضرات بڑے پیمانے پہ چونکہ آتے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ تنظیم فری میسنز پہ بہت منظم ہو گئی آج بھی لاہور کے مال لوڈ پہ وہ عمارت موجود ہے جو ایک دور میں فری میسنز کا پرنس وکٹر لوج ای سی ٹو ٹری سیون او کہلاتی تھی اور جسے برطانیہ کے گرینڈ لوج نے اٹھارہ سو پچاسی اسفی میں تعمیر کیا تھا اور جو ذرفقار علی بھٹو کی جانب سے انیس سو بہتر میں پاکستان میں فری میسنز تنظیم پر اور اس کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگنے کے بعد اب تک یہ عمارت خالی ہے اسی طرح کراچی میں عبداللہ حارون روڈ پہ جو کہ ایک دور میں وکٹوریا روڈ کہلاتا تھا اس پہ فوارہ چوک سے یہاں کئی اہم عراقین چوبیس گھنٹے موجود رہتے تھے فری میسنز کے جن میں کچھ کے نام اگر آپ آج بھی اس عمارت میں جائیں تو آپ کو دیواروں پر لکھے نظر آتے ہیں مثلا ایم ایم آر شرازی اور ایم جی حسن انیس سو تہتر میں حکومت نے اس عمارت کو اپنی تحویر میں لے لیا تھا اور تب سے یہ تنظیم خاموشی سے ملک میں کام کرتی ہے کئی گرینڈ ماسٹرز ہیں ماسٹرز ہیں عراقین اس تنظیم کے اس کے عراقین اہم قلیدی عدوں پر فائز ہیں آج بھی لیکن وہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فری میسنز ہیں لیکن اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے خود کو علا کرتے ہیں کہ ان کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے لیکن پھر وہ تردید بھی کل کر نہیں کرتے لیکن وہ لوگ جو فری میسنز کی علامات ان کے مخصوص نشانات جو ان کے پیغامات دینے کے لیے پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے چونک جاتے ہیں خصوصاً ایک آنکھ مخصوص ستارے پینسل کیمپس یہ سب کچھ مائیکل جیکسن جسے جدید میوسک کا بیتاد باشا کہا جاتا ہے کئی لوگ اسے بھی فری میسنز سے منصرے کرتے رہے اور جب اس کا ایک معروف گانا دینجرس سامنے آیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں مائیکل جیکسن نے جان بوچ کر یا بے خبری میں پرسرار نادیدہ قوتوں کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں بھیجائے مائیکل جیکسن کی ایک اور آلیبم بلرڈ آن در ڈانس فلور گانا سوزی سوزی گوٹ یور نمبر یہ جب سامنے آیا تو اس میں سوزی کے کردار پر اس کا تعلق بھی شاید کسی فری میسن کے کرداروں سے یہ ساپ کچھ مغرب میں ڈسکس ہوتا رہا اس پہ بحث ہوتی رہی اس پہ کتابیں لکھیں گئیں اور اسی طرح سے میڈورا کا گانا لائک اپ پریئر اور اس کے وہ دو مصرے وہ بھی انتہائی متنازع ہو گئے جہاں وہ کہتی ہے کہ جب تم میرا نام پکارو تو مجھے یہ دعا کی طرح لگتا ہے میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تمہیں آدھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں اگر آپ اس گانے کو بہت سے لوگوں نے پھر یہ بھی کیا کہ انہوں نے اس گانے کو ریورس ٹریک کیا اور اس میں اوہیر سیٹن یعنی اے شیطان ہمیں سنو اس کے واضح الفاظ انہوں نے پھر دنیا کے سامنے پیش کیے فری میسنس آج دنیا میں موجود ہیں پہلے بھی تھے ٹیمپلرز کے نام سے آج بھی موجود ہیں ان کا کیا رول ہے کیا کردار ادا کرتے ہیں کرنے کا سوچتے ہیں آگے گفتگو آگے چلے گی تو اس پہ بات کریں گے ایک وقفہ اور وقفہ ایک بات دوبارہ موسیقی موسیقی